السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ لوگ مجھے امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں ہوں سوبیہ پروین سیرز آن لائن ایڈوکیشن تعلیمی انقلاب چودی شبیر کے ساتھ جی ویورز میں آج آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو کہانی سننا بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو مسا آتا ہے نا جی زبردست اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ جان لے کہ ہماری کہانی کا انوان کیا ہے ہنجی جی ہماری کہانی کا انوان ہے آواز پاک کا تعریف آواز پاک کا تعریف آواز پاک کا تعریف یعنی شکل پے یعنی شکل پے یعنی شکل پے جی بچو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہانی بہت غور سے سننی ہے اور مجھے کہانی کے آخر میں یہ بتانا ہے کہ اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کی شروع کی آواز پا ہے جی زبردست واجیوہ ہنجی تو اب ہم کہانی شروع کریں جی جی شروع کرتے ہیں آپ غور سے سنیے گا اور مجھے بتائیے گا بھی بہت مزا آئے گا گاؤں میں ایک گھر تھا اس میں ایک درخت تھا اور درخت کے پاس ایک پلنگ تھا اور پلنگ پر پنکھا رکھا تھا ذرا دور ایک میز رکھی تھی میز پر پیاز اور پیالہ رکھا ہوا تھا درخت کے اوپر ایک پرندہ اور پتنگا اڑ رہے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی سب بہت خوش تھے کہ اچانک ایک پتنگ کی دور درخت میں پھنس گئی اور درخت کے پتے نیچے گرنے لگے پتنگا اور پرندہ دونوں پتنگ کے پیچھے پیچھے گئے اور بولے بی پتنگ بی پتنگ تم نے ہمارے درخت کے پتے کیوں گرائے مگر پتنگ تو کچھ بولی ہی نہیں دونوں نے پھر پوچھا بی پتنگ تم نے پتے کیوں گرائے پتنگ پھر بھی نہ بولی تب دونوں کو پتا چلا کہ پتنگ تو بولتی ہی نہیں انہوں نے پتنگ کی دور درخت سے ہٹائی تو پتے گرنے بند ہو گئے پتنگا اور پرندہ دونوں خوشی خوشی اڑنے لگے جی کمال ہو گیا بہت مزے کی کہانی تھی ہنجی آپ نے گوھر کیے اس میں پونسے ایسے الفاظ ہیں جن کی شروع کی آواز پا ہے ہنجی ماشاء اللہ واہ جی واہ آپ کو یاد آ گیا پیاز اور پیالہ ہنجی اور درخت پہ کیا تھا جی جی ایک پرندہ اور پتنگا پتنگا سبردست ویری گوڈ اور درخت میں کیا پھنس کیا تھا پتنگ شاباش ہنجی اور مجھے یہ بتائیں درخت میں جب دور پھنس گئی تھی تو اس سے کیا گرنے لگا جی جی بتائیں پتے واہ جی واہ ہنجی اور آپ کو پتے ہیں بچوں کہ پر کی ایک نظم بھی ہے آپ پڑھتے ہیں نا آپ کو بڑا مزا آتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں نظم ہنجی شروع کریں جی پاسے پتہ پاسے پیالہ تین چھوٹے سے نکتوں والا پاسے پتہ پاسے پیالہ تین چھوٹے سے نکتوں والا پاسے پتہ پاسے پیالہ تین چھوٹے سے نکتوں والا ہنجی ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی اچھی پڑی ہے میرے ساتھ نظم آپ کیا کریے گا آپ گھر میں اس کو دوبارہ دہرائیے گا ہنجی اب کیا کریں ہم ہم اس کا سبق جو ہے وہ دہراتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جی میرے ساتھ پڑھئے گا آپ کو پڑھنے کا اصول آتا ہے نا کیا کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ مجھے سننا ہے اور اس کے بعد دو مرتبہ میرے ساتھ دہرانا ہے جی اب شروع کریں جی جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے پپیاز 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 اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں پپیاز پپیاز ہنجی بچوں آپ کو پتہ ہے پیاز کس لیے استعمال کرتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کو تو یاد ہے آپ کی ماما جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں نا جب آپ کے لیے بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں تو اس میں وہ ڈالتی ہیں ہنجی اور اور کیا کرتے ہیں اس کو سالات کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جی ماشاءاللہ اور اور کیا کرتے ہیں ہنجی اس کو مطلع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں اس کو کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور سالات کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ہنجی آگی کیا ہے پپیالا 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 اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں پپیالا پپیالا آپ کو پتہ ہے پیالے کا کیا کرتے ہیں آپ دودھ ڈالتے ہیں ہنجی شباش بہت اچھا ہو گیا اس کے علاوہ کیا ڈال سکتے ہیں دھری بھی ڈال سکتے ہیں اور کھانے کی کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں ہنجی اب کیا کریں اب ہم آگے پڑھتے ہیں آگی کیا ہے آگے ہے پپنکھا 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 باپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے پپنکھا پپنکھا ہنجی پنکھا کس لیے استعمال ہوتا ہے واہ جی واہ پنکھا استعمال ہوتا ہے ہوا لینے کے لیے اور یہاں جو آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے جی جب لائٹ گئی ہو بجلی نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہوا لیتے ہیں ہنجی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آواز پکر کی مشک کرنی ہے اور اس کے علاوہ شکل پے کی بھی مشک کرنی ہے اور اپنے اردگرد اور گھر میں ایسی چیزوں کے نام سوچنے ہیں اور اپنی ماما سے پاپا سے اور بہن بھائیوں سے بھی پوچھنے ہیں جن کے شروع میں پا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب آپ نے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کیا کریں گے ہمارے چینل سیڈز آن لائن ایڈوکیشن تعلیمی انقلاب چودی شبیر کے ساتھ کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو آپ کیا کریں گے اس پہ کمنٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے اپنا خیار رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کو خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ